جمو میں آج پریمیر لیگ ٹونٹی ڈونٹی ون کا آگاز ہو گیا ہے خود اوپر راجے پال منوج سینہ نے اس پریمیر لیگ کا شبھارمب کیا اور آپ کو بتاؤں کہ اس پورے لیگ میں والی بال فوٹبال ہاکی اور کبڈڈی کے ٹورنمنٹس ہوں گے اور جتنے بھی پرتبیشالی جو کھلاڑی ہیں ان کو اس لیگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا اور اپنے ہنر کو دکھانے کا موقع ملے گا اس لیگ سے جہاں جمو کشمیر میں کھیلوں کی طرف جو کھیلوں انڈیا کے تحت جو اس طرح سے کے اندر سرکار بھی کھلاڑیوں کو آگے لانے کا پریاثرات ہے ویسے ہی اس پریمیر لیگ سے بھی جمو کشمیر کے تمام کھلاڑیوں کو آگے جانے کا موقع ملے گا مانک شرما کوچھ اڈرینڈر سنگھ اکنور کلاپ خاندچ مہار بھول کندورا کلاپ ترندیپ سنگھ کوچھ کانشریپ سنگھ کا پھل ایک جانکاری آپ کو میں دینا چاہوں جا ڈیس بسکس اپنے ہاں میں دیرو ویٹیا کے اندرگڑ سنٹر آف ایکسلنس سنٹر کے ساتھ دعا جائے گا ساکر انگوہ کلاپ ہماری نوڑیوان کی ہی پرمیزیں بہترین میں چالیس سنٹر آف ایکسلنس بنائے جائیں گے اور دیرے 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 دیتنکہ بہا کر ایک سو بیس کی جائے گے میں سمجھتا ہوں اسی پروپ سے یہ لوگ کی گلوکتہ کو بڑھانے میں یواؤ کو پتچک کرنے میں زیدن بڑھاؤ میں ہمارے یہ سب ہی ہروں پاروں کو یہاں چاہے نوڑیوانوں کے کام آئے گا میں یہ بتانا چاہوں گا ایک سوشی سے کہ یہ سٹیڈیم جو 35 سال سالے بنا تھا جب اونکہ سپیر کی پہلی ایسٹو تلس کی اس کو بلکل نیا بتانے کے لیے شاید ہفتے کے اندر اندر کام سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہم جب آپ جنہوں نے ساڑھے پانچ کروڑ روپے سے زیادہ کی حقم ہمیں ہفتے کے لیے ایک بہت بڑا خواب تھا اور صرف جمعوں میں آ کر وہ دیکھا کرتے تھے اور خیل کرتے تھے اگر ہمیں چانس ملے آج ایسٹو تلس پونچھ میں بھی بن رہا ہے ایسٹو تلس پیشنی سرنگر میں بھی بن رہا ہے ایسٹو تلس بارہ ملا یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ حاکی کے شائقین شروع سے پائے جاتے تھے لیکن صحیح گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سبھی بھی جہاں نہیں گنا پائے میں سب کے لیے ایک مطور پر خاص طور پر دیفرین گورنر صاحب کا مشکور ہوں کم آن تالیا تو بندی ہے پریمیر لیگ ٹونٹی ٹونٹی ون میں کبڑڈی کے بھی میچ ہوں گے یہ تمام پلیئرز ہیں یہ کبڑڈی سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کو بھی کیا لگتا ہے لیگ سے کتنا فائدہ ملے گا اور کبڑڈی جیسی گیم ہے اس میں کتنا آگے آنے آپ کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے اپنی سپورٹس جو آپ کی تریننگ دکھانے کا موقع ملے گا ہم بے ات خوش ہے ہمیں چانس ملا جا رہا ہے ہمیں کنگ سپورٹس کی طرف سے ہم آئے ہیں ہمیں کبڑڈی کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اور ہم اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے اور ضرور ہم آگے ہم اپنا اچھا بیس دکھائیں گے کہاں سے آئے ہیں ہم کنگ سپورٹس جمہو سایینے ہیں سبھی جمہو ساں جمہو ساں جی ہمیں بہت اچھا سکوپ ملے گا یہاں پہ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں جو مطلب کافی اچھا ایمپرویمنٹ دکھاتے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ ہے جو منس اپنا بیسٹ لیول دکھا دیتے ہیں دیکھیں آج جو یہاں پہ ایونٹ تھا یہاں انٹیلیجنٹ کی ہمارا جو پریمیر لیگ میچز ہیں جو ہمارے ساری یوٹی میں چل رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ چار گیمز جس میں فوٹبال، ہاکی، والیبال اور اس کے علاوہ کبڑڈی کے پریمیر لیگ میچز سٹارٹ ہوئے ہیں یہ آج یہاں جمہو ڈسٹکٹ میں ہمارے 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 انٹیلیجنٹ سٹارٹ ہوئے ہیں اس تین فیزز میں یہ میچز ہوں گے پہلے ہمارے ڈسٹکٹ لیول میں میچ ہوں گے جہاں پہ ڈسٹکٹ کے سارے بچے جو ہیں دور دور اس علاقوں کے ہیں جو ہمارے بلوکز کے ہیں ہمارے ویلیجز کے ہیں وہ کلیں گے اور اس کے بعد جو وہاں سے کالیفائی کریں گے وہ ڈیویجن لیول پہ اور پھر یوٹی لیول پہ جو تھرڈ فیز ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے بہت سکسسفل ہوگا آپ نے دیکھا کہ آج کتنا انٹوزیازم تھا ہمارے بچوں میں آج موسم نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے یونگسٹرز جو یوتھ ہیں اتنے بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ شروعات جو ہم نے چار گیمز میں کی ہیں اگلے سال جا کے ہم دس یا بارہ گیموں میں کچھ مہینے میں یہ لیگ میچز کریں گے اور اس کے بعد جتنے ہمارے اولمپک سپورٹس ہیں اس میں بھی یہ لیگ میچز کرائے گئے جائیں گے ہنڈو صاحب اس طرح کے پریمیئر لیگ سے کتنے کھلاڑیوں کو بوسٹ ملتا ہے جس طرح سے ہمارے تمام یہاں پہ بڑنگ پیئرز ہیں اس طرح کی ٹورنیمنٹس کتنے فائدہ میں دون کے لیے یہ تو یہ جو ابھی جو لیگ ہو رہی ہے ایک بڑا اچھا پلیٹ فرمہ پلیئرز کے لیے جو ہمارے جو یوتھ ہیں یہاں کہ ان کے جو آگے جو ابھی جو سیکٹری سپورٹس کا مصنل نے بتا دیا ہے کہ ہم ٹیلنٹ اس میں نکال لیں گے ٹونٹی ٹونٹی ایٹ کا ہمارا ٹارگٹ ہے اولمپکس کے لیے تو آل گیمز کا ہو جائے کہ جو میں مطبق گورنمنٹ کو یہ بولا چاہتا ہوں کہ جو ابھی میرل پاسپرٹس پورٹس ہے ان کی طرف زیادہ دھیان دو کیونکہ ابھی ٹوزرہ ٹویٹ اگر اپنے پلیٹ فرمہ پلیٹ یہ رکھا ہے ٹارگٹ تو ہوفیلی ہم اس میں اچھیو کریں گے بٹ اس میں بہت سارا کام کرنے پڑیں گے جو ہمارے ہم پریپیرڈ نہیں ہے بٹ اگر ابھی گورنمنٹ ابھی اتنا انیشیٹ لے رہی ہے تو اٹس ای بگ پلیٹ فرم اور ہوفیلی کہ ٹوزرہ ٹویٹ میں جو ان کا جو لکش ہے وہ پورا ہو جائے انفرسٹرکچر کتنا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ابھی بھی انفرسٹرکچر کی بہت زیادہ کمی ہے سپورٹس انفرسٹرکچر کی باتیں نہیں انفرسٹرکچر تو تھا پہلے بہت تھا نہیں کچھ یہاں پر بٹ ابھی جو ابھی جو ابھی انیشیٹ ہوا ہے دو تین سال سے ہار ڈسٹرکس میں انفرسٹرکچر بھن رہا ہے بٹ ہمیں اس میں بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گے سینیاریو کی کس لیول کا انفرسٹرکچر ریز کرنا ہے اور کس پرکار کے جیسے یہاں پر جو میجرز ہمارے جو پروبنس ہے جو مور کشمیر کا سرنگر کا تو وہاں پر ہمیں ایک سیٹ اپ ایسا بنانا پڑے گی جسے ہوسٹل فیسلٹی رکھنے پڑے گی میڈیکل سیٹ اپ رکھنا پڑے گا سینٹفیک بیک اپ رکھنا پڑے گا اپنے سٹرنگھنگ ہال ہونا چاہے اور جو میجر سپورٹس ہیں جن میں آپ کا میڈلر پاسپیٹ جہادہ ہے ان کے لئے بیٹر فیسلٹیز اور ایک پلیئر کو اونرریریاں زوری ہونا چاہے جس سے وہ اپنا رکھرمنٹ پوری کرے اور اپنا ایکسلنٹ جو اس کو ٹارگٹ ہے وہ پورا اچھیو کر لے جس طرح سے پریمیر لیگ آج سے شروع ہوا ہے بہت سارے خلاڑیوں کو اس پر موقع مل رہا ہے پارٹسپیٹ کرنے کا اور اپنا ہونر دکھانے کا اولمپکس کا بھی راستہ یہاں سے کھلنے جا رہا ہے ویڈیو جنلیس پرم شرما کے ساتھ خوش پٹیار سے ٹائم جم